مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجْ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے اس کو ہر تنگی سے راستہ دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقداد رضی اللہ عنہ پشاب کرنے گئے ہیں تو سامنے ایک سراخ تھا جہاں وہ بیٹے پشاب کر رہے تھے سراخ تھا تو ایک چوہہ اندر سے نکلا اور ایک دینار آپ کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا پھر گیا پھر ایک دوسرا دینار لے کے آیا پھر تین پھر چار پھر پانچ پھر چھے پھر سات پھر آٹھ انیس دینار اس نے اپنے سراخ سے نکال کے حضرت مقداد کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا اوپڑ بھی حرام پریشان انہوں نے وہ اٹھائے فارغ ہو کر آ کر اللہ کے نبی کو پیش کیے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ قصہ ہوا ہے آچوہے نے مجھے مالدار بنا دیا تو آپ نے فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے پھر یہ آیت پڑی اب یہ راستہ صرف مسلمان کے پاس ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ وہاں سے دے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے آسانیاں پیدا کر دے گا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا صاف کر دے گا جو کفر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا آفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا اور تکفیر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا اللہ ان کے گناہوں کے نشان مٹا دے گا ان کا عجر بہت زیادہ کر دے گا ان تصبرو و تتقو لا يضرکم قیدهم شیع ان اللہ بما یعملون محیط تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی کوئی چال تمہارے اوپر کارگر نہیں ہوگی اللہ ان کا گھرہ ڈالے ہوئے ہیں ان کے گرد گھرہ ڈالے ہوئے ہیں تقوی کی مثال کیا ہے آپ کے پاس پیسے ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں گھر خرید سکتے ہیں گاڑی خرید سکتے ہیں جہداد بنا سکتے ہیں سیر و تفری کر سکتے ہیں تو تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے آپ دین کے ہر عمل پہ چل سکتے ہیں تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر آپ دین کے ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں اور اس پہ چل سکتے ہیں حضر عمر نے قعبِ احبار سے پوچھا تقوی کیا ہے کیونکہ قرآن میں مختلف تعبیرات ہیں تقوی کی تو حضر عمر نے پوچھا قعبِ احبار یہودی عالم تھے ایمان لائے تھے تابعی ہیں مت تقوی فرمانے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو سبحان اللہ کہنے لگے ہاں اور اب میں تو کانٹے ہی کانٹے تھے کوئی سبزہ تو تھا ہی نہیں تو کہنے لگے پھر کیا کرتے ہو کہ میں اپنا کرتہ سمیٹھ لیتا ہوں دامن سمیٹھ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچ بچ آ کے میں آگے نکل جاتا ہوں کہ بس یہ تقویٰ ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے خاردار کانٹے ہیں اس سے اپنے دامن کو بچا کر پار نکل جاؤ اور دوسرا کہ لوگوں کے سخت روئیے ہیں کانٹوں کی طرح چپتے ہیں تو روزے کا صلح بتایا گیا ہے تقویٰ کہ اس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے اللہ کی خشیت اللہ سے حیاء کو تقویٰ کہتا ہے ایک گناہ نہ کرنا کہ دوزخ میں جاؤں گا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے ایک گناہ نہ کرنا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے یہ حیاء کا جو درجہ ہے یہ خوف کے درجے سے بڑا ہے یا ایوہ الذین آمن یہ عزت صرف اس امت کو ملی ہے اور کسی امت کو یہ عزاز نہیں ملے کتب علیکم اس سے یا تم پہ روزے ہم نے فرض کیے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا تم پہ بھی فرض کیا ہے کیا ملے گا لعلكم تتقوم تمہیں تقوی ملے گا